میں پہلی دفعہ اس پنچائت میں آیا ہوں بچپن تو تقریبا یہیں گزارا ہے آپ جانتے ہیں میرے والد کے نانحال یہاں تھے تو دادی کے ساتھ جو ہے اکثر یہاں سلامہ سے ہوتے ہوئے بہداد سے ہوتے ہوتے یہاں دھگرانہ آتے تھے بڑی تڑپ تھی کشش تھی کہ میں اپنے نانحال کے لوگوں سے ملوں اللہ نے ایسا سبیل کر دیا اس میں چونکہ یہ اندروال کا حصہ تھا اور پچھلی ڈیلیمٹیشن میں یہ کشتوار سملی حلقہ کا حصہ بنا بہت سارے لوگوں کی یہ تڑپ بھی تھی کہ ہم کشتوار کا حصہ بننا چاہتے ہیں درحال یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں پھر بہانے ہو جاتے ہیں دس سال کے بعد آج ہم کو یہاں جو ہے پولٹیکل پروسس آنس کے کہیں گے یہ ہم نے شروع کیا ہے دس سال تک یہاں کوئی الیکشن نہیں ہوئے چنی ہوئی سرکار نہیں رہی چنے ہوئے نمائدیں نہیں رہے یہاں پہ افسر شاہی کا دور دور رہا بیرو کسی کا دور دور رہا ہمارے اوپر سے بھی پہلے گورنر رہے پھر ال جی صاحب رہے جن کی کوئی اکونٹوبلٹی نہیں جن کی کوئی جواب دہی نہیں بیٹھے ہیں لوگ کس حال میں ہیں کن علاقوں میں ہیں کیا کھاتے ہیں کیا پیٹتے ہیں کیا پہنتے ہیں بیرو کریٹس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے یہ پریشانی اگر کسی کو ہوتی ہے تو وہ آپ کا جو ہے چنا ہوا نمائدہ ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی تنظیم سے ہو یہی ابھی چاہے جی نے کہا کہ بھئی ایک زمانہ تھا یہاں کہ یہاں نہ کوئی گاڑی چلتی تھی نہ یہاں کہاں کوئی ملازم ہوتا تھا وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ لوکل نمائدہ ہوتا ہے جس کے دل میں یہ ترب ہوتی ہے کہ میں اپنے علاقے کو کس طرح سے بناوں کس طرح سے اٹھاؤں دلہ دس سال کے بعد ہم تو دوبارہ یہ موقع آئے کہ اللہ نے ہم کو موقع دیا ورنہ جو ہم سنتے تھے کہ بھئی دو ہزار ستائیس کے بعد کہیں الیکشن ہو تو ابھی چوبیس تھا پچیس چھبیس ستائیس ہم بھی لمبی نیند سوئے ہوئے تھے کہ دیکھیں جائے گی کہ ستائیس میں الیکشن ہوں گے اس کے بعد ہی جو ہے یہاں لوگوں کا سلسلہ جو ہے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہے ان کو دیکھنے کا موقع ملے گا یہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کا بھی ہم شکر گزار ہے حالانکہ ایسا سیزن ہم کو دیا جس سیزن میں یہاں زمینداری ہوتی ہے گاس کٹائی ہوتی ہے مگر ہم پھر بھی اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ دس سال کے بعد جو ہے انہوں نے بہت کم پیرٹ میں بہت کم پیرٹ میں یہاں الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا ورنہ یہ دو مہینے چلتا تھا یہ سالہ ایک مہینے کے اندر اندر تین فیزز میں الیکشن ہو جائے گا اور الیکشن کے بعد جو ہے یہاں چنی ہوئی سرکار ہوگی چنے ہوئے نمائندے ہوگے پھر جا کر جو ہے آپ کے مسئلے مسائل جو ہے یہ مسئلے مسائل کبھی ختم نہیں ہوتا ہے یہ چلتا رہتا ہے ایک پراسس ہوتا ہے پہلے سڑک نہیں تھی پھر سڑک بنی پھر کہا نہیں اس میں بلیٹ ٹاپ ہونا چاہیے پھر بلیٹ ٹاپ ہوا آج لوگ ڈیمانڈ کر دے گے اب چوڑی سڑک نہیں ہے اب اس کو بھی اپگریڈ کر رہا ہے اس کو بھی ہم نے چوڑا کر کے بڑی سڑک بنانی ہے ہائیوے بنانا ہے پرائیمری سکول دیا پھر میڈل سکول دیا پھر ہائیسکول دیا پھر ہائیرسکینڈی کی ڈیمانڈ آتی ہے جب ہائیرسکینڈی جب آ گیا تو اس کے بعد کالج کی ڈیمانڈ آتی ہے جب کالج آ گیا تو پھر ہم نے کشتوار میں کہا کہ کالج بھی ہے خاشی کالج چھاترو کالج پاڈر کالج منوہ کالج کشتوار کالج اب ہم کو یونیورسٹری کمپس سے ہی ہے دیا یونیورسٹری کمپس بھی دیا وہاں ایڈمیشنے بھی ہوئیں گورسز بھی آئے مگر دس سال کے بعد جہے وہ تقریباً تقریباً بند ہونے کی قدار پہ تو لہذا میں آپ کو یقین جلانا چاہتا ہوں زیادہ باتوں میں مزہ نہیں ہے آپ نے ہمارا منشور پڑا ہوگا یہاں سب کچھ ہم نے لٹا دیا ہے دس سال میں کچھ بھی نہیں بچا ہے وہ لوگوں کے چہروں سے لگتا ہے کہ جو بھی سرکار کی طرف سے عام گریم کو جو سپورٹ ہوتی تھی وہ سپورٹ ختم ہو گئی ہے چاہے وہ نرے گا ہو چاہے وہ راشن ہو چاہے وہ کیروسین آیل ہو چاہے وہ بیروزگاری کے لیے جو اگدامات ہم ہم لوگوں نے اٹھائے تھے رہبر تعلیم کی شکل میں رہبر زراعت کی شکل میں رہبر سہد کی شکل میں سب ختم کچھ میں نہیں نہ کہیں تیل نہ کہیں راشن نہ کہیں کھان کی میلن چھو گئے یہ تھے داواری گوڑو سوہ میلن داوزوروانیو 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 یاد بریدشوورن موڈیشونا وان پرائیمنشن موڈیشوورن لوگ مطمئن ہے پیٹ برا ہوا ہے لیکن شکردہ شکال راجچے پہی بیشو تراؤن کے دامت دران مدراشن واشن لہذا ہم نے جو منشور دیا ہے اس میں ہم نے یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بیروزگاری کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسا کوئی چھو منتر ہے سب یا دس سال پہلے جس گھر میں ایک بیروزگار تھا آج تین تین چار چار بیروزگار ہے البتہ ایک شروعات ہم کریں گے سرکار جب بنے گی تو ہم بیروزگاروں کو جو ہے ایک لاکھ سے سٹارٹ کریں گے لیکن ایک لاکھ بیروزگار اس کے بعد ہم نے ابھی جو تقدیر کی نیچے شریف صاحب نے محسوس شریف صاحب نے ان نے کہا کہ سات ہزار کی بل مجھے آئی ہے وہ کوئی گھر نہیں ہے جس کو بجلی والے جہاں کبھی ساڑھے ساتھ سو بھیجتے ہیں پھر دو ہزار پھر ساڑھے سات ہزار آپ جو یہ سمارٹ میٹر پتہ نہیں کیا کہ میٹر ہے یہ تو تباہی بچا دیں گے ایک گریب کو پانچ ہزار سے دس ہزار تک بل آئے گی کوئی کوش نہیں ہے اور اس میں پتہ نہیں کیا کہوں ان کے بل آگئی آپ کچھ بھی نہیں ہوگا آپ اس میں انٹرسٹ چڑھتا رہے گا وہ دس ہزار جو ہے پھر چالیس ہزار پچاس ہزار بتا ہے کئی ایسے گھر ہیں جو ڈیفالٹر ہیں جو کہتا ہے کہ بھئی ہم نہیں دے پائے اور انٹرسٹ چڑھتا گیا چڑھتا گیا چڑھتا گیا آج وہ ان کے مقام جو ہے ان کو کرکی کریں گے تو سب سے پہلا اقدامہ جو ہم نے کیا ہے یہ جو پراجیکٹ یہاں لگے ہیں دوئی فائدہ نہیں ہمارے بچے جو ہے لداخ کشویر سنمرک میں کام کرتے ہیں میں نے دیکھے یہ سرور کے بچے میں نے دیکھے وہاں پراجیکٹ جو ہمارا جو ہے ناک کے نیچے ہے یہاں یہاں بھی من مرضی ہے سیلیکٹیو لوگوں کو لگایا جاتا ہے پہلے تو کسیل بہت کم لوگوں کو لگایا جاتا ہے کمپنیوں کا جو 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 اگریمنٹ ہے پاور ڈیوارٹمنٹ کے ساتھ اس کے مطابق لوگ نہیں لگایا جاتا ہے کمپنی کے خاتے میں کوئی نہیں لگایا جاتا ہے نیا سلسلہ ہم نے دیکھا بھئی یہاں ڈولستی بنا یہاں بگلیار بنا بھئی کمپنی ایک ٹھیکے دار ہے جو بھی لگے گا اس کے ثرو لگے گا اور اس کا سارا پھر جو 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 لیبر لیبر ویل فیر جو ہے وہ اس کمپنی نے دیکھنا ہے آج کہتے ہیں آگے ٹھیکے دار کیا ہے اور ٹھیکے دار جو ہے وہ کیا دیکھے وہ کیا کرے گا کوئی ایکسیڈیٹ ہو جاتا ہے ٹرال میں کوئی مر جاتا ہے وہ دربدر کی ٹھکرے کھاتا ہے یہ عجیب سلسلہ ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پوچھ ہی نہیں کیوں بھئی ان کو وہ جو بریف کیس ہے بر بر کے جاتے ہیں یہ کیوں کوئی لوگوں کے لیے لوگ تو خامکہ ووٹ ڈالتے ہیں ہمارے ممبر پارلیمنٹ جتنر شنگ پندرہ سال آیا ہی نہیں آپ نے سنا اس کا نام کہیں آپ نے ریڈیو میں سنا اس نے کہیں اپنی کانسیونسی میں کوئی بات کی انجوائی کرتا ہے آج پانچ مہینے ہوگے دوبارہ ہم نے اس کو الیکشن میں ووٹ لینے نہیں آیا ہم نے دیر لاکھ وٹوں سے جزا دیا کہا پھر جب 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 جواب دہی نہیں ہے اگر ہم پہ جو ابلے یا کوئی سنگو پارلیمنٹس کے آشدیوس ووٹ دیوس جو ممبر پارلیمنٹ کر سکتا ہے یہ جو 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 بڑی بڑی سکیمے ہیں اگر صحیح ممبر پارلیمنٹ وہاں ایوان میں ہوگا پارلیمنٹ میں ہوگا خدا کی قسم انقلاب لائے گا یہاں میں چھوٹا میلے تھا میں نے ایسے لیک بنائے دلی میں ایسے لیک بنائے میں نے میں نے جناب پچیس ہزار سولن لائٹن لائی جس میں آٹھ ہزار آپ کو بھی دیں اندر والوالوں کو میں نے وہاں جا کے وہ جو ہے نیو انہین اینرڈی رینیویابل انہین اینرڈی امنیسٹی میں پٹوال ڈائریکٹر میں آکھ ہرس نال مہتا کروس پاپا جی پر کشتواری گفت شب بکائی بکائی کیا تھا یہ شو حال ایکس ایمیلیس یہ شوئی تیتی ایش ٹونٹی فور انٹو سیون جو ڈلی میں ہوگا سکس انقلاب ہیں یہ تے گیسے آسون نو انقلاب گیسے آسون مگر نہ ہم نے کچھ لوگوں کو ایسے ہی چھوڑا ہے کچھ نمائندوں کو کیا تھنسی جواب دیں سرپینشو چوہ بیس گھنٹ ہے اور ناو یہی شور انکہ تھوڑی میں بناؤں تیروں لوگ نہیں ہیں مکانو سٹین وچو آپ کا پروجیکٹ نیچے لگا ہے آپ نے پڑا ہوگا ابھی سپریم کورٹ میں جو ڈیٹیل آئی ہے کہ کس کمپنی نے بیجے پی کو کتنا پیسا دیا ہے تیرہ سو بہت کروڑ روپیاں جو ہے اس پروجیکٹ ان کمپنی والوں نے بیجے پی کو دیا ہے تیرہ سو بہت تیرہ سو بہت کروڑ روپیاں اگر پور کشتوار سیسی سنید رہو نے پور کشتوار راوشائل پہ سیسی سنید روپیاں تیرہ سو بہت کروڑ کیا ضرورت ہے ان کو یہ لوگوں کی بات کریں گے مگری کہ وہیں بے وقت جوری الیکشن میں تین دن رہیں گے آکھ شویمو سیٹیز رہو ہیں آکھ چکریر شیمو کریں گے لوگ سارے ہیں میرے بھائیو دس سال کے بعد مختار آئے اگر توی چاہن شو پنگر آباد تھا پنن پیوچر آج ہمارے بچے جو ہیں جاؤ دیکھو ڈرکس میں انوالوں ہیں نووی دلیلہ شاہد کرتا ہے تین ہزار روپے کا جو ہے وہ جب اس کو وہ جب وہ اس کو ملے گا نہیں تو سوگاری قتل دیت ایسا یہ نشاہ ہے یہ کیا ہے یہ فرسٹیشن ہے یہ ڈپریشن ہے وہ میں جانتا ہوں کہ صبح سے لے کر شام تک کتنے لوگ کتنے بچے آتے ہیں کہ سجال صاحب کیا سا کرتا ہے ناز کوئی نہیں کیا ملزوری لگی کوئی نہیں دکانس پیٹھتا ہے کوئی نہیں فیکٹری پیٹھتا ہے کوالیفیکیشن سو سن پوشٹ گریجویٹ باہشوس ایم ایل ایل بی باہش سے انجنین کرمزن دہوری گئی میں انجنین کرمزن باہشوس ایٹ 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 ایم صبح سے لے کر شام تک یہی بات ہوتی ہے ایک انسان مجھے چار دن پہلے ملا پانونی حمدردک جان افسر رضم ملاجم رضم دیتائر شوائیں باہشوا یشوا نوس ایٹن اونچنی شات اس کے آنکھوں سے میں آنکھ سوٹکتے بچہ نہیں ہے بجے فاسی دینے کی کوشش کی اس نے اللہ کا اتنے اچھے بچے آپ کا گھر اتنا کھاندہ نہیں گھر اتنا آپ کا محول اچھا گھر کا یہ کیا شکوڑوں میں نے بچوں کو گھرمت دو ہوری گھر انجینری جوانو سس راتس کا کھار چھے موبائل کھار چھے کیا تھا کیا تھا پچھلے دس دن سے وہ مجھے بہت تنگ کر رہا ہے گڑا چھوان چور ساس رو پیجی گڑا چھوان پانساس رو پیجی میں نے منہ کیا تھا اس نے کہا بابا ایشای لائی بڑھ گی تو نہیں پھر کیوں مجھے پیدا کیا تھا جب آپ میری ضروریت پوری دی کر پا رہے ہو سکیا چھو سکی چاہتا ہتی کیشو برن سٹریس ڈپریشن بچہ پڑا لکھا بیٹھا ہے گھر میں کوئی دس کالا جیس مہل مواج سرویسس مہل آج دیس ریٹائر گائشی تمہیں چھوانے پیون پا گھر پاکنام نک اس پینشن پیسے سے تو ایشو وہشن مزوردار تابشو دوی گھر پاکنام نسکسا بشکل شکا سن تھوڑا بہت سپورٹ ہو ساتھا ہے حکوم تو اس پک نہیں ہو اس کے لئے کہ اس پک وہ بھی ختم تمہیں دیشنی بی پیل پیٹ ای پیل بنائی تھا راتہ راہ آئی ڈیریکشن من شروع بی پیل ای پیل میں نا کفیٹ کریوک تو ہیم بی پیل پیٹ ای پیل چکی آجی منشن کیا سرمایہ ہے سرکار کی طرف سے ہے کیا ان کو مدد کون سے آپ نے ان کے گرس ہونے کے بنا دیئے تو آپ یہ کہتے ہو بی پیل سے ای پیل نائن ڈیلیشن ڈیریکشن ہے کہ یہ جو بھی بیلو پاورٹی لائن ہے بہرحال ہم نے جو منشور دیا ہے اس میں ہم نے یہ کیا ہے سب سے پہلے اس میں تین چار چیزیں جو ہے عام غریب کے لئے ہم نے رکھی اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ دو سو یونٹ بجلی ہم بلکل فری کر دیں گے ہر گھر کو گریب شو ڈاٹت زیاد یونٹ تبھی ہر شروع جانا جیسے کیجری وال نے دلی میں کیا دلی کے لوگ آج بار 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 کیوں جتا رہے اس کو پوری بیجے بھی اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے وہ اسی لیے اس نے کچھ گریبوں کے لیے ایسے کچھ اقدامات اٹھایا ہے جن اقدامات اسے گریب لوگ جو ہے وہ بڑے خوش ہیں وہ کہتا ہے جب بھی سٹیٹ کا الیکشن ہوگا ہم نے اسی کو ووٹ کرنا ہے ہاتھ کیا شمار بارلی مینڈس کرن وہ ان کا وونی ہے دوسری بات ہم نے یہ رکھی ہے کہ بلہ پاورٹی لائن جو ہے جو جھوٹے لوگ جو ہے جو جھوٹے طریقے سے جو گریب لوگ ہیں ان کو جو پی پیل میں ڈالا ہے ہم نے دوبارہ اس کی سروے کر دی ہے اور سروے کر کے جو بی پیل میں ڈیزرونگ گر ہے اس کو ہم نے دوبارہ جو بی پیل بھی لانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بی پیل کو دس کلو راشن فری کرنا ہے پر فیملی پر فیملی پر منت دس کلو راشن جو ہے یہ فری ملے گا جو آپ کے روٹین کیا ہے کیا نہیں ہے یہ بلکل فری ملے گا بلہ پاورٹی لائن پرانوی سے بیتے پاتھ منگل سے یہ کھانڈ یہ جو باتی کہہ رہا ہوں سے ہماری یہ کوشش ہے ہم نے اپنے منشور میں بھی کہا کہ اس کرو پرون سوگ رہی سلسلے کر رہا ہوں اس بحال تاجل گریب لوگن پاس کا ریلیف ریلیف کہہ سے پاسی کب سے کم راشن کا بیجلی کا اور یہ جو آپ کا جو یہ جو یہ جو گیس ہے گیس سلنڈر ویڈیر جمعویز با سلنڈر فری بے کیا قشن فری موسیقی آپ لوگ پڑی لکھے ہیں سوشل میڈیا ہے سب جانتے ہیں آپ بڑی بڑی جماعتیں تھیں یہاں کشمیر میں سارے 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 ایک تاکچس پر تو رکھیں نا بس ہم نے اس بار جو ہے پرانی جماعت ہے اسی جماعت کو ہم نے دوبارہ مضبوط کر رہا ہے کھڑا کر رہا ہے تو یہی جماعت جو ہے ہم کو جو بھی راحت دے گی اسی جماعت کی وجہ سے ہم کو راحت بلے گی جناب بکر شکریہ دا نوز گرگر پھرن وقت کی کمی ہے تو آج جزا پہ محضرت باکر اپنی آز یہ مالس بس گشتے نفر یہ پر کیا نال حالان کو سلام کرتا آج شاو ویٹی پر سلام انشاءاللہ یہ گو واد ہے یہ وقت ہے الیکشن گایشی الیکشن کے بعد جہاں جہاں آپ مجھے کہیں گے جو جو آپ کے مطالبے گوڑ رایتی مطالبے یہ تو ہی ونوشو چاہاں سوشاش وڑش سکتا دو بڑھو ہے جناب سجان صاحب جناب سجان صاحب جناب سجان صاحب سجان صاحب آگے بڑھو ہم تمہارے ساتے جناب عمر اپتولا صاحب جناب عمر اپتولا صاحب موسیقی